موسیقی تو آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے میں یہاں کس لیے آیا ہوں دوستو پچھلے ڈیڑھ دو سال میں سوشل میڈیا پر ایک شیر جو عدب کی لوگ عدب کی دنیا کی لوگ جڑے ہیں میڈیا سے سوشل میڈیا سے ایک شیر بہت زیادہ وائرل ہوا وہ شیر میں سناؤں اور یہ بھی بتا دوں وہ پروین بھائی کا شیر ہے جانے کہاں کہاں پہنچا ہے وہ شیر کہ کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں جانے کس کس کا ہنسلا ہوں میں پروین بھائی سنچالن کرتے ہیں چٹکلہ بھی سناتے ہیں جوکس بھی سناتے ہیں ہوا والی بات بھی بتائی آسمان جمین والی پروین بھائی نے بتایا ایک قوی واسطم میں بھول گیا اور ویر رس کا قویت ہے ویر رس والوں کے ساتھ یہ ہے کہ جب پڑھتے ہیں ہمارے جوش میں بڑھتے ہیں جب بھول جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں وہ پنگتیاں پڑھ رہا تھا کہ راج پت کے چوراہے پر اونچی کرسی رکھی ہے پروین بھائی راج پت کے چوراہے پر اونچی کرسی رکھی ہے راج پت کے چوراہے پر اونچی کرسی رکھی ہے بھول گیا کہ راجبت کے چوراہے پر اونچی کرسی رکھی ہے اونچی کرسی کے اوپر ایک اور کرسی رکھی ہے راجبت کے چوراہے پر اونچی کرسی رکھی ہے اونچی کرسی کے اوپر ایک اور کرسی رکھی ہے اور اونچی کرسی کے اوپر ایک اور کرسی رکھی ہے اونچی کرسی کے اوپر ایک اور کرسی رکھی ہے اوڈینس میں ایک آدمی کھڑو کہا تو اطولیہ سے شروطہ بھی وہ کہنے لگے کیوں بھئی اس میں کیا اس میں کویتہ کیا ہے کیا ہے اس میں کوئی کویتہ ہے تو وہ بولا دیکھ بھائی کویتہ جانے تو میں تو اگلے کا بیلنس دیکھ رہا ہوں پندھرے بھی اس کرسی رکھ دی جو مجال ہے ایک بھی کرسی گری ہو یہ بات میں نے اس لئے سنائی کہ جہاں کہیں کبھی سمیلن کا بیلنس بگڑتا ہے سنتولن جرہ بھی ڈوانڈول ہوتا ہے تو پریوین شکل جائے سے جو سنچالگ ہوتے ہیں وہ آ کر اس کو سنبھال لیتے ہیں میں جیادہ کچھ بہت کچھ کہنے کے لئے ابھی میں نے بتایا کہ ستیندر سنگ جی بہت بھلے آدمی ہیں بہت اچھے آدمی ہیں پریوین بھائی تو کہنے لگے راج بھائی آپ کے اردگرد جو بھی لوگیں سب اچھے ہی ہیں میں نے کہا پریوین بھائی میرے اردگرد تو آپ بھی ہو نہیں نہیں بات پوری نہیں میں نے کہا میں مجھے آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا رواستم میں عدب کی دنیا میں فنکار تو مشکل سے ڈیڑھ سو دو سے ہوں گے لیکن سننے والے تو پمنجی لاکھوں لوگ ہیں ان لاکھوں لوگ میں جو چنندہ لوگ ہیں سننے والے ان سب سے پڑھنے ایک ایک کو نام سے جانتے ہیں تو ایک بار زوردار تعلیہ ہو جائیں دوستو میں ایک شیر کے ساتھ بلا رہا ہوں کہ میں وعدہ کر کے آیا ہوں گلی خوشبو سے بھر دوں گا میں وعدہ کر کے آیا ہوں گلی خوشبو سے بھر دوں گا تمہیں بس ساتھ چلنا ہے ذرا سا مسکرانا ہے ڈاکٹر پروین شکل ایک فلم اچھا اب وہ پیچھے جو کہہ رہے ہیں آپ نے نہیں سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں بھی نہیں گیا جہاں تھوڑی دیر بعد جانا پڑتا میں نے کہا کہ چلے جاؤ لیکن ہم سب نے سنشپت کی آیا آج اپنے آپ کو میں بھی سنشپت کا پہ پاتھ کروں گا راج بھائی نے بہت کچھ بتایا اور میں دوبارہ ایک بار ستیندر بھائی کو بدھائی دینا چاہتا ہوں دو مکتک اور ایک چھوٹی سی قویتہ سناتا ہوں آپ کو کیبل ایک مکتک میں آدھنیہ سنتوش ڈاکے نام کرتا ہوں اور میں آپ کو یہ بتاؤں سچ بتا رہا ہوں کہ میں جو کچھ بھی ہوں آج کبھی کے روپ میں سنتوش ڈی کا بہت آشیرواد رہا ہے میرے ساتھ بہت بے شمار شاملی کا ایک کبھی سمیلن تھا تو مجھے بلکل میرے شروعات کے دن تھے نبھے اکیانوے کے تو اتول جی مجھے لے کر گئے تھے وہاں کونچی دورالا شگر مل میں اور آدھتے جی سے میں پہلی بار ملا تھا تو ان کے اور آدھتے جی کی بڑی گھڑتی تھی آپس میں وہ الگ قصے ہیں جو عدبھت قصے ہیں تو آدھتے جی سے کہہ رہے تھے کیا کہہ رہے تھے آدھتے جی کو آمی بولتے تھے آمی دیکھ لڑکا لائے ہوں اب یہ تیرے جیسا ہی کام کر کے دکھائے گا اچھا اتنے کس سے ہیں اچھا ایک وہ مجھے یاد آ گیا میں کبیتہ سنا دوں دیکھیں ان لوگوں کی مستی دیکھئے گا ہم لوگ دہرادون سے لوٹ کے آ رہے تھے کبھی سمیلن سے تو آم پرکاس آدھتیا جی اور سنتوش جی دونوں ساتھ تھے تو میرہ جو بسدہ ہے وہاں انہ نے کہا آدھتیا جی نے کی جرا پانپراغ اور تلسی لے لے بیٹا تو ہم کبھیوں میں جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے وہ ہی پھر نیچے اترتا ہے کام کرنے کے لیے تو میں گیا میں نے پانپراغ اور تلسی لے لی تو آدھتیا جی بولے کہ وہ میرا پرسورس اندر رکھا ہے سنتوش سے پیسے لے کے دے دیں تو وہ ستر استی روپے دینے ہوں گے اب سنتوش آنند جی کا جو جواب ہے وہ سنیے گا آم پراغ آدھتیا جی پیچھے بیٹھے ہیں اسی روپے کی پانپراغ اور تلسی خرید لی گئی ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سنتوش یہ جرا پیسے دے دے تو انہوں نے دو تین بار تو ترسا ہو کے دیکھا ان کی طرف پھر دوبارہ دیکھا پھر گھورا آدھتیا جی کو ابے آمی ایسی بولتے تھے تجھے پتا نہیں ہے میں جیون میں کبھی بیس روپے سے زیادہ لے کے گھر سے نکلتا ہی نہیں ہوں تیرے کو شرم نہیں آرتی ہے کہتے ہوئے کہ اسی روپے میں دے دوں تو میری آدھت جانتا نہیں ہے کیا تو یہ ایسے مست لوگ ہیں فکیر لوگ پھر انہوں نے کہی مجھے پتا تھا تو یہی کرے گا تو ایسے میں چاہوں گا ایک بار تالی بجا دیجئے اچانک مجھے یاد آگے میں بس دو مکتک سنا آتا ہوں اور ایک چھوٹی سی کویتا ایک مکتک سنیے گا کہتا ہوں کی سمیں تھا وہ بھی یہ میری مجھے تو پتکا پہنانے نہیں آرہے ہیں باپ مجھے تو دی دی گھفرات ہونے لگی جب ہی آئے وہ تو پرواز صاحب کا پٹکا ایک بار آگے کرا ایک بار پیچھے کرا پھر پیچھے کی طرف کرا آگے کی طرف کرا میں کیا شائری کا جادہ شوکین آدمی تو نہیں آگیا منچ پر یہ کبھی کچھ اور ہی کانڈ کرنے کے چکر میں ہے ایک بار گھفرات ہی ہونے لگی تھی مجھے کہ یہ پٹکے کا آخر کرنا کیا چاہتا ہے اگلا آدمی دیکھا ہوگا آپ نے وہ جو کر رہے تھے اور چلیے سنیا آتا ہوں تو کچھ باتیں آدھا جاتی ہیں کہتا ہوں کی سمیں تھا وہ بھی جب ہر اور اچھے لوگ رہتے تھے دینک جاگران سے آشتوش بھائی بیٹھے ہیں یہ دینک جاگران نے سمپاد کیے میں چھاپا تھا میرے متروں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ آپ کا ایک مکتا جاگران نے سمپاد کیے میں چھاپا ہے سمیں تھا وہ بھی جب ہر اور اچھے لوگ رہتے تھے جلن نفرت گھٹن سے دور ایسے لوگ رہتے تھے اگلی دو پنگتیوں پر آپ کی محبت ملیں یہ شنطو شانند جی کو بھیٹ کر رہا ہوں سمیں تھا وہ بھی جب ہر اور اچھے لوگ رہتے تھے جلن نفرت گھٹن سے دور ایسے لوگ رہتے تھے یہاں محلو میں بھی پسرا ہے اب تو جھونٹ کا سایا کبھی کچھے مکانوں میں بھی سچے لوگ رہتے تھے کبھی کچھے مکانوں میں بھی کبھی کچھے مکانوں میں بھی سچے لوگ رہتے تھے ایک مکتا اور ان کے نام کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے تو کیول یہ پنگتیاں لکھی ہیں لیکن شنطو شانند جی نے یہ پنگتیاں اپنی زندگی میں جی ہیں کہتا ہوں کہ جانے کتنے انبھاو کا ہے یہی بسار انتیم جانے کتنے انبھاو کا ہے یہی بسار انتیم توڑ نامت من کے رشتوں کا کبھی بھی تار انتیم زندگی کی اپنے 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 ا کی رچنا رہی اور سنتوش جی بھی اس میں شامل تھے رچنا میں اس کے بعد وہی کاویے پاٹ کرنے کے لیے آئیں گے دیکھیں دوستو ایک بار ایک لڑکی کے دیماغ میں فطور آیا کہ میں کسی کبیش شادی کروں گی اس کے پتا نے سمجھایا کبیش شادی مت کر لڑکی بولی جی شادی نہیں کروا گے تو آتمتیا کر لوں گی پتا جی نے کہا بیدی تجھے مرنائی ہے تو تو کر کہیں مر کون روک سکتا انہوں نے انیک کبھی بولائے اچھے کئی بار کیا ہوتا ہے شادی بیبھا کی ستھی میں بھی ہاشش پیدا ہو جاتا ہے مجھے یاد آتا وہ ایک لڑکے لڑکی کے فیرے چل لے تھے تو پندی جی نے لڑکے سے کہا بیٹے ان فیروں میں کنیا آگے کی طرف چلے گی تم کنیا کے پیچھے پیچھے چلو گے لڑکی دو قدم چلی کی لڑکا اس سے آگے نکل آیا پندی جی نے بیٹے کنیا کو آگے چلنا ہے تو میں کنیا کے پیچھے پیچھے چلنا ہے لڑکی دو قدم چلی کی لڑکا پھر اس سے آگے نکل آیا تو پندی جی نے لڑکے کے پیتا جی سے کہا کہ اس کا دیماغ خراب ہو گیا ہے کیا وہ بولے جی دیماغ تو ٹھیک تھا کہ یہ یوپی روڈویز بس کا ڈرائی ورائی سے اوور ٹیکنگ کی آدت ہے تالیاں بجا دیجئے تھوڑی سی میں سنا آتا دیکھیں میری کویتا میں کیا اوور ٹیکنگ ہوئی لڑکی نے کہا کہ میں کبھی شاہدی کروں گی پتا جی نے کبھی بولائے کبھی یہ شوچ کر چلے گئے کہ ہندن مہوتسو ہے اور ستیندر جی کبھی سمیلن کروا رہے ہیں لیکن وہاں جا کے پتا لگا کہ مہوتسو نہیں ہے شاہدی کا حتصف ہے سویمور کا پروگرام ہے لڑکی سے کھا کہ دیکھ کبھی کھڑے جس کے گلے میں مالا ڈالے گی تیری شاہدی میں سمپن کرا دوں گا چاہے آشا جی کو بلانا پڑے عطل جی کو بلانا پڑے دینیش جی کی سفاری سے لگوانی پڑے کام کروا دوں گا میں تو اب دیکھئے کبھی پھس گئے اور ایک ایک کبھی نے اپنی بھانشاہ میں اپنی شہلی میں اپنے شبدوں میں لڑکی سے کیا کہا اور کس پرکار کہا سنیے گا میں سناتا ہوں گازے باد نے وہ سب کبھی سنے جو میں نے اپنی کلپنا میں شامل کیے سب سے پہلے سورگی ہے کاکا ہاتھ رسی جی ان کی ہر کبیتہ میں کاکی آتی تھی چھے چھے لائن کے چھکے لکھتے تھے وہ اور چھٹی پنگتی میں کاکی آتی تھی لڑکی مالا لے کر ان کے سامنے گئی تو دیکھئے کیا کہا کاکا ہاتھ رسی نے کی تُو تو مجھ کو بھاگئی بھائی تیری چال کیوں پابنجی ایسی پڑھتے تھے کی تُو تو مجھ کو بھاگئی بھائی تیری چال جب سے دیکھا ہے تجھے من میں ہے بھوچال ارے من میں ہے بھوچال تھمک کر ڈانس کر رہا پر من ہی من میں میں تجھ سے رومانس کر رہا اگر ملے تُو کوئی تمنا رہے نہ باقی ان سارے کبھیوں کی بھی تُو ہوگی کاکی ان سارے کبھیوں کی بھی پورا ساڑے پانچ فٹ ورت مہرے پیٹ کا ہے سامنے مردنگ کے منجیرے سی لگے گی تیرہ سی لگے گی تو تال میل تیرا میرا ہو ہی نہیں سکتا ہے ایسا کہہ کر آدیتیا جی بھی بچ گئے ان کے بعد میں اشوک چکردھر جی ان کی بھانشا شیلی سے آپ سب پریچت ہیں دیکھئے اس یہ قویتہ اس لیے مہتپون ہے میرے گروہ جی نے بتایا بیچین جی نے کہ پراوین یہ کیول نکل نہیں ہے ان قویوں کی اس میں بھانشا شیلی بھاو شلپ اور شبد بھی ویسے ہی ہیں جیسے وہ قوی ہوتے اشوک جی کے سامنے لڑکی مالا لے کر آتی تو دیکھئے وہ کیا کہتے کہ آئیے 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 میری طرف جرہ آرام سے آئیے ویسے تو آپ سندر ہیں سلونی ہیں ولکل وسن میں ہیں مایا میرک چھونی یہ ولکل وسن اور مایا میرک چھونی وہ ہی لائیں گے ولکل وسن میں ہیں مایا میرک چھونی ہیں پیاری سی پیاری سی مورت ہے لیکن ہماری نہیں شری لالو جی کی ضرورت ہے ان دینوں پڑے فیمس تھے وہ نونوں بچے ہماری نہیں شری لالو جی کی ضرورت ہے ہاں ہم کبھیوں میں تو ایک ہیں جنہیں گھرالی سے بہت ادک پیار ہے پیار کی وجہ سے تھوڑے سے گنجے ہیں لیکن بہت ادک سمجھدار ہیں اتنے زیادہ کی سب کو گھر کی باتیں بتاتے ہیں چار نائنہ سناتے ہیں پورے پتنی دھرما ہے اب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے آشا دیدی تو سمجھ گئی پھر یہ بھائی سوریندر شرما ہے انہی کی زندگی میں ہے پورا پورا امن اور چین جی اس لئے وہیں جائیے بہن جی لڑکی دیکھئے جب سوریندر شرما جی کے سامنے گئی تو انہوں نے اشوک چکردھر جی سے کیا کہا اور کس پرکار کہا رے چکردھر تو مہاری زندگی پہ مکڑی کا جالا کیوں پور ریا ہے چاند پہ جو بال بچے ہیں انہیں دسمن کی تائیں کیوں گھور ریا ہے رے تھارا مہارا تو دوست دوست کا بھائی بیرادر کا ناتا ہے یدی آثاری بہن ہو سکے ہے تو مہاری بھی ماتا ہے یدی آثاری بہن ہو سکے ہے مہاری بھی ماتا ہے ایسا کہہ کر سوریندر جی بھی بچ گئے ان کے بعد میں آدھرانیہ ڈاکٹر ارمیلیش جی جب میں گاجے باد پہلی بار آیا تھا تو ارمیلیش جی نے سنچالن کیا تھا گاجے باد انہیں اچھی طرح جانتا ہے جو نئی بچے نہیں جانتے میں انہیں بتاتا ہوں ان کے بڑی لوگ پریہ قویتہ تھی گائیں گے گائیں گے ہم وندے ماترم لڑکی مالا لے کر ان کے سامنے آئی تو دیکھیں انہوں نے لڑکی سے کیا کہا اور کس پرکار کہا آپ کی محبت تالیاں ملیں گی تو مجھے اچھا لگے گا سنانے میں انہوں نے کیا کہا کہ میری زندگی ہے اس دیش کے لیے وہ سناتے تھے تو سنتوش جی یہ کہتے تھے تو چوئنگم کھا کے کیوں سناتا یہ بولتے تھے ان سے ایسے سناتا ہے جیسے چوئنگم کھا رکھی ہے کہ میری زندگی ہے اس دیش کے لیے پورے بھارتی یہ پریویش کے لیے نہ بنیے راگ اور دویش کے لیے روپ سی کے روپ والے ویش کے لیے اس سے کہو کی کہیں اور چلی جائے اس سے کہو کی کہیں اور چلی جائے میری اور فولوں کا یہ ہار نہ بڑھائے ورنہ نکالوں گا میں دشتنی قدم گائے گی گائے گی یہ بھی وندے ماترم گانا ہی پڑے گا ایسے وندے ماترم ایسا کہہ کر ارملیش جی بھی بچ گئے ان کے بعد میں ہلڑ مراد آبادی جی آپ نے ہلڑ جی کو سنا ہوگا ان کا چھوٹا قد بہت موٹا بہار کو نکلا ہوا پیٹ رہتا تھا اور وہ گنپتی وندے نہ سناتے تھے تو انہوں نے اپنے پہلے والے کبھی سے کہا کہ گنپتی بپا مو ریا گنپتی بپا مو ریا ہار نہیں ڈالا لڑکی نے تو اب تک یوں رو ریا گنپتی بپا مو ریا گنپتی بپا مو ریا جن کے موہیں تیڑے میڑے جن کے موہیں تیڑے میڑے جن کے موہیں تیڑے میڑے وے لائن میں لگے ہوئے جنہیں منچ پہ ہونا چاہیے کھامو کھامے ڈے ہوئے اور ہار نہیں ڈالا مجھ کو بھی ہلڑ تو اب سو ریا گنپتی بپا مو ریا گنپتی بپا مو ریا گنپتی بپا مو ریا لڑکی آگے بڑھی تو ڈاکٹر کمربے چین صاحب اب ڈاکٹر صاحب ہمارے بنمرتا کی پرتی مورتی اب ڈجت بچانے کے چکر میں لگے ہوئے پر وہ تو آگئی تو دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے کیا اس سویمبر میں ہو مالا سوگات قواروں کی تیرے گھر صدا آئے بارات قواروں کی مشکل ہے بہت مشکل اب گھوڑی پہ چڑھ پانا اس لیے کرو دل ہن بس بات قواروں کی اس لیے کرو دل ہن بس بات قواروں کی ایسا کہ اگر وہ بھی بچے ان کا ایک بڑا سریسٹ مکتا ہے دن بھی انگاروں کے حیرات انگاروں کی اور اس کے بعد حریوم پمار صاحب کئی بار ہم کہتے ہیں کہ پمار جی نے شادی نہیں کی یہ پھر اس نے یو این لو میں اٹھایا جائے گا میں ایک جواب دیتا ہوں سنیے گا انہوں نے کیا ہوا کی ڈولی دل ہنکہا رو میں تالیاں بجاؤ تو جرہ میری ہمت کے لیے بجا دا میری کبیتہ سے زیادہ میرے ہمت پر داد چاہوں گا یہ تھارت دیکھو کیا کہا انہوں نے کی ڈولی دل ہنکہا رو میں چندہ سورستاروں میں گامگلی گلی آ رو میں دلی کے درباروں میں ٹی وی میں اخباروں میں بھاشن کبیتہ ناروں میں دھیرے دھیرے بھولی جنتا ہے بلیہا ری دل ہنکی ایسا نہ ہو دیش جلا دے یہ چنگا ری دل ہنکی ورمالہ جب دولہ کے پڑھ جاتی ہے میری کبیتہ پر نہیں میرے کہنے کی ہمت پر آپ کا اشیرواد چاہتا ہوں کی ورمالہ جب دولہ کے پڑھ جاتی ہے بڑھتی ہوئی جنسنگھیا بھی بڑھ جاتی ہے پر میں اس کو اور نہیں بڑھنے دوں گا مر جاؤں گا مالہ نہ پڑھنے دوں گا وہ کبیتہ کبھی ہیں آپ جانتے ہیں کی ورمالہ جب دولہ کے پڑھ جاتی ہے بڑھتی ہوئی جنسنگھیا بھی بڑھ جاتی ہے پر میں اس کو اور نہیں بڑھنے دوں گا مر جاؤں گا مالہ نہ پڑھنے دوں گا مجھ کو سبھی سمشیاں سے لڑنا ہے مجھے دیش کی خاتر جی نہ مرنا ہے یہ میرا کرتبیہ ہے کوئی تیاغ نہیں اسی لیے میں شادی کو آجاد نہیں اسی لیے میں شادی کو تیار نہیں اسی لیے میں شادی کو تیار اور وہ سارے بچ گئے سب سے کونے میں کھڑے تھے ہمارے سنتوشانند جی اب لڑکی مالہ لے کر ان کے سامنے آئی تو ان کی بھانشا ان کی شہلی ان کی مستی آپ سب پریچیت ہیں دیکھئے انہوں نے کیا کہا بیٹھ چا بھی یا کی دلہن تو تو ہے بس میری تقدیر تالی بجا دے نا ورنہ تمہارے بیچ میں بھی کود کے آ جاؤں گا میں یہ میرا کو بینا اس کے عادت نہیں ہے سنانے کی کی دلہن تو تو ہے بس میری تقدیر کے لیے یہ ہر ونا ہے جیسے ہی ویر کے لیے او میرا دل ہے کھالی او میرا دل ہے کھالی بس تیری دسمیر کے لیے دلہن تو تو ہے بس میری تقدیر کے